اسلام علیکم میرا نام ہے سجاد اصغر اور css club youtube چینل کے پلیٹ فارم سے ہم اپنی کرنٹ development کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا جو منت ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں وہ ہے اگست اگست 2020 کا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے جی special assistant on health آپ کو آئیڈیا ہی ہے جی کہ پاکستان کے اندر کوویڈ 19 کا جو پہلا کیس ہے وہ 26 فیبریری 2020 کے اندر پہلا رپورٹ ہوا تھا تو پھر پورے سال میں جو زیادہ تر جو ہمارے ایکٹیویٹیز ہیں وہ کوویڈ یعنی کہ کرونا وائرس کے اوپر ہی رہی ہیں تو کوویڈ کے حوالے سے یا special assistant جو کہ special طور پر صرف کوویڈ کے بارے میں update کرے اور اس کے بارے میں ہی وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور جو بھی حکومتی اقدامات ہیں وہ پرائیم نیسٹر نے appoint کیا تھا special assistant اس کا نام کیا ہے پہلے یہ پوچھا ہوا ہے اور وہ date کب اس نے join کیا تھا تو date یہ اس کی ہے 3 August 2020 اور نام اس کا تھا جی ڈاکٹر فیصل سلطان ٹھیک ہے جی یہ special assistant تھے پھر نیو political map اس کو کہتے ہیں جس میں کسی بھی country کی جو گرافیکل یا boundary lines defined ہوتی ہیں کہ یہ boundary line یہاں سے یہاں تک انٹرنیشنل boundary line ہے فلان country کے اور اس سے آگے فلان country start ہوتا ہے تو پاکستان نے political map جاری کیا تھا country پوچھا گیا ہوا ہے تو پہلا ہے پاکستان اس نے political map جاری کیا تھا date تھی 4 August اور اس کی reason کیا تھی جی یہ political map جاری کرنے کی تو آپ کو پتہ ہوگا جی پہلے جو ہے اس سے پہلے انڈیا نے جو ہے وہ article 370 ختم کر کے جو ان کی طرف held کشمیر تھا اس کو اپنے اندر زم کر لیا تھا کہ وہ اب انڈیا کا permanent حصہ ہے تو پاکستان نے پھر کیا کیا کہ اس نے political map جاری کیا کہ وہ کشمیر کا حصہ جس کو انڈیا claim کرتا ہے کہ وہ ہمارا ہے basically وہ پاکستان کا ہے تو پاکستان نے اپنا نیا political map جاری کیا وہ 4 August 2020 کو کیا تھا تو اگر reason آپ سے پوچھی جائے تو انڈیا کے جو 370 article کے ایوز پاکستان نے اپنا نیا political map جاری کیا تھا ٹھیک ہے تو next point جو ہے وہ chief executive office steel mill میں یعنی کہ chief executive officer رکھا گیا تھا office officer تو officer رکھا گیا تھا chief executive steel mill کا اس کا نام پوچھا گیا ہے اور date پوچھی گئی ہے تو date اس کی تھی جی 07 یعنی کہ 7 August 2020 اور اس کا نام تھا جی برگیڈیر شجاعت حسین شجاعت حسن حسین نہیں ہے سوری حسن اس بندے کو steel mill کا نیا chief executive officer تائنات کیا گیا تھا 7 August 2020 کو next point ہے جی یہ جو owner with star of shugat star of shugat کے ساتھ ایک جو پاکستانی officer ہیں ان کو نوازا گیا ہے ان کا نام پوچھا گیا ہے تو ان کا نام جو ہے محمد نوید صادق ان کا نام ہے ان کو ستارہ شجاعت شجاعت بیسیکلی بہادری شجاعت لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے تو بہادر انسان کو اس کا بیسیکلی جو لفظی میں نہیں ہوتا ہے بہادر شجاعت جورتمند تو اس کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا یہ وہ پہلا آفیسر ہے جو کہ آئی ایس آئی سے ہے یعنی پاکستان کی سیکرٹ اجنسی سے اس کا تعلق ہے تو یہ پہلا آفیسر ہے جس کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے جس کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تھا اگست کے مہینے میں 2020 میں اس کا نام محمد نوید صادق ہے جس کا تعلق آئی ایس آئی سے یہ فرسٹ آفیسر تھا فرسٹ آفیسر جو کہ تعلق رکھتا ہے پاکستان انٹیلیجنس جو سیکرٹ اجنسی ہے آئی ایس سے اسے ستارہ شجاعت سے نوازا گیا تو پھر ایک ستارہ ایک قید آزم ہم نے دیا تھا جو کہ ترکی کے سکولر ڈیٹ جو ہے وہ ہے فورٹین آگست اور یہ ترکش سکولر تھے ترکش سکولر تھے اور اس کو دینے کی ریزن کیا تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتا ہوں ترکی سکولر تھے ان کو کیوں دیا گیا ستارہ ایک قید آزم کیوں دیا گیا کیونکہ انہوں نے اردو کو پرموٹ گیا کہاں پہ ترکی کے اندر اس لیے انہیں ستارہ ایک قید آزم سے نوازا گیا ارگست کے مہینے میں ٹونٹی ٹونٹی میں پھر اس کے بعد ایک اونلی کیپٹن ہسٹری آف کرکٹ جو کرکٹ کی ہسٹری کے اندر جو ایک کیپٹن آئے ہیں جنہوں نے کیا کیا ہے جی ون کیا ہے تھری آئی سی سی ٹروفی یعنی کہ ورلڈ کپ تھری آئی سی سی ٹروفی اس نے ون کیے ہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ایم ایس دھونی ایم ایس اس کو دیئے گا ہے کیونکہ اس نے ٹی ٹونٹی آئی سی سی یعنی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل اس کے تینوں ورلڈ کپ جو ہے ایسے کیپٹن ون کی ہیں جس میں ٹی ٹونٹی ہے جس میں او ڈی آئی یعنی کہ جو ففٹی ففٹی مارکس کا بھی سوری ففٹی ففٹی جو آور کا میچ ہوتا ہے اس میں بھی اور کرکٹ میں بھی اس نے ٹروفی ون کی ہوئی ہے آئی سی سی آئی سی سی کا ہیڈگوارٹر آپ کو آئیڈیا ہے جی کہاں پہ ہے دوبائی کے اندر یو اے ای میں تو یہ وہ ہسٹری میں وہ واحد کیپٹن ہے جس نے تھری آئی سی سی ٹروفی ون کی ہوئی ہے صحیح ٹھیک ہے سو نیکسٹ ہے جی بیند ہوائے ہوائے آپ کو آئیڈیا جی ہوائے کا ایک کمپنی ہے پورا موبائل سیٹ اپ ہے پورا موبائل ہے ہوائے کی ایک چینیز کمپنی ہے جس کو بیند کر دیا گیا تھا اگست کی اندر کس کنٹری کی طرف سے یوکے کی طرف سے یوکے کی طرف سے بیند کیا گیا تھا لیکن بیند کرنے کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ایک ٹیکنالوجی انٹرڈیوز کروائی تھی جس کو فائف جی ٹیکنالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فائف جی ٹیکنالوجی اصل میں ہے تو بہت اچھی ٹیکنالوجی یعنی کہ اسے بہت تیزی سے کام کیا جا سکتا ہے بڑے کم پیسوں میں کام کیا ہے کوئی لاغت جس پہ آپ کا ہی لاغت ایک لاکھ آ رہی ہے فار ایکزمپل تو اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ پاچاس ہزار میں وہ آپ کو کام کر لیں لیکن اس میں یہ ایک ایشو تھا کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ تھا ریزن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چینہ کے اندر کوئی بھی کمپنی ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے جو کہ فل فلیج پرائیویٹ ہو جس کی ملکیت پرائیویٹ ہو وہ سٹیٹ کو آنسرے بل نہ ہو چینہ کے اندر ہر ایک کمپنی جو ہے وہ سٹیٹ کو آنسرے بل ہوتی ہے تو اس طرح سے اس پہ یہ تھریٹ تھا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ فائیف جی ٹیکنالوجی ایک تو یاد رکھنا اپنے فائیف جی ٹیکنالوجی انہوں نے انٹرڈیوز کروائی تھی تو اس کے اگر ساری دنیا نے فائیف جی کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ چینہ جو ہے وہ دوسرے ممالک کی احساس جو انفرمیشن ہے وہ اپنی سیکرٹ اجنسیز کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے تو اس سے دوسرے لوگوں کو سیکیورٹی تھریٹ تھا تو پھر یوکے نے یعنی یونیٹیڈ کنگڈم نے اگست کے ماہ میں ہوائے کو بین کر دیا کہ اس کو یونیٹیڈ کنگڈم یعنی کہ یوکے کے اندر یوز نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ امریکہ نے بھی پہلے کیا تھا تو امریکہ کے فالور اور پو سیکنٹری نے ان کو بین کر دیا تھا جس میں گوگل ہے تو اس نے بھی ہوائے سے اپنے سارے اگریمنٹ ختم کر لیا تھے تو یہ آپ نے ایک یاد رکھنا ہے جی پھر اس کے پاس مین آف دی ایئر ایک انسان جس کو مین آف دی ایئر کہا گیا اس کا نام ہے جی امران خان ٹھیک ہے اور امران خان کنفیوز نہیں ہونا کیونکہ پچھلے ہم کر جو کہیں جس میں پرسن آف دی ایئر کس کو کہا گیا تھا جو بائیڈن ہیں نیم منتقب ہونے والے صدر امریکہ کے اور ان کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کاملہ حارس ان کو پرسن آف دی ایئر ٹونٹی ٹونٹی کہا گیا تھا اور جس کو مین آف دی ایئر ٹونٹی ٹونٹی کہا گیا تھا وہ تھا آریف ارنیس تو جس نے فری ڈیلیوری کی تھی لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کی ایشیاں اور بہت ساری ایشیاں جو کہ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی تھی کوویڈ نائنٹین کے درانت ان کو مین آف دی ایئر کہا گیا تھا ٹونٹی ٹونٹی لیکن ان کو مین آف دی ایئر اس لیے کہا گیا جو مسلم لوگوں کی طرف سے جو مسلم لوگ آئے تھے مسلمانوں کی جانب سے جو ڈیری شایع ہوئی تھی جس میں پانچ سو افراد کا ذکر تھا کہ وہ پانچ سو افراد جو باثر افراد ہیں مسلم کمیونٹی میں ان میں سب سے موسٹ باثر شخصیت جو تھی وہ عمران خان تھی جو ٹونٹی ٹونٹی کی اندر اگست کے اندر انہیں آناؤنس کیا گیا تو اگر پوچھا جائے کہ باثر مسلم جو ہے وہ مین آف دی ایئر کون ہے تو پھر یہ عمران خان ہے اور اگر پرسن پوچھا جائے تو وہ جو بائیڈن اور کاملہ حارس جو کہ نئے منتقب ہوئے ہیں پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ یو ایس اے کے سو یہ ہمارے کوسچن تھے جی اس ویڈیو میں اور اب آپ لوگ سکرین شوٹ بہت محبت سے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی جو رائے ہیں وہ بھی کومنٹس میں بہت اچھے انداز میں بیان کرتے ہیں اگر کسی کو پسند آتی ہے ویڈیو تب بھی اگر نہیں آتی تو تب بھی تینکیو سو مچ جی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے دیجئے موسیقی